لیکن آج کی ماں بھی ظالم ہیں بھلا تین سال کے بچے کو سکول میں ڈالنا اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے وچے ہو دی پوٹی نہیں کر رہی وچے پیشاب نے کہا انہوں سکول بھیجی جانتے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے ماں باپ سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے یہ سات سال تک میرا نبی کہتا ہے بچے کو نماز بھی نہ کہو دس سال کے بعد تھوڑا پابندی کرواؤ سات سال دس سال تک بچے کو ٹائم دیں ٹائم دیں ٹائم کوئی نہیں ٹائم کوئی نہیں ٹائم دیں اے خبیص موبائل جڑا بوجھے چلے ہی پھر دیو اس کو گھر میں آکے آف کر دیں بند کر دیں آپ کو میرے نبی کی زندگی بتاؤں میرے نبی جب گھر میں آتے تھے نبوت کا غم درد سب باہر چھوڑ کے آتے تھے مسکراتے تھے ہنستے تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے لئے گھوڑا بن جاتے حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے پھر ان کے ساتھ کشتی کرتے پھر ان کی کشتی کرواتے کیا کچھ نہیں کیا آپ ان سے زیادہ مصروف تو نہیں ہیں ایک جہاز سے اترے دوسرے پہ چڑ گئے اس سے اترے تیسرے پہ چڑ گئے یہ کوئی زندگی ہے بھائی مختصر سے زندگی کے لیے اپنے آپ کو اتنا ایم بیلنس کر دینا کہ گاڑی کا بیلنس آٹو تو فوراں ٹھیک کر رہا تھا اپنے بیلنس دا پتا ہے نہیں کتھ دا کتھ آٹو ہے آپ اس کو بھی تو بیلنس کرو بچے کو عزت دو وہ آیت اس کے متوجہ ہو جاؤ جی بیٹا اور بچوں کو میرے نبی نے کہا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو میرے نبی کو ملنے جب بیٹی فاطمہ آتی مہینے بعد نہیں آتی تھی ہر دوسرے دن نال تا گھر ایسے تو میرے نبی چیئر پر بیٹھ ہیں زمین پر بیٹھ ہیں چار پائی پر لیٹے ہیں جو ہی فاطمہ پر نظر پڑتی کھڑے ہو جاتا کھڑے ہو جاتا اور وہیں کھڑے نہیں ہوتے تھے تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کو وہیں دروازے پاری ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور دوکھوں یہاں بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لاکر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے یہ سلوک تھا ماں بطور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ عزت ان کے اندر ڈالو گے تو عزت واپس آئے گی ہمارے گھروں میں ٹینشن ہیں تو ماں بھی ڈانڈ رہی ہے باپ بھی ڈانڈ رہا ہے ماں بھی دھپڑ مار رہی کیوں بھی دھپڑ مار رہے ہیں میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر تھے حضرت رات کا ٹائم حضرت حسن کی آنکھ کھلی کہا ماں جی پانی پینا ہے تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تھا ہم نے کہا فاطمہ لیٹ جائے اپنے گلاس اٹھایا سامنے گھڑے میں پانی تھا اپنے پانی نہیں لیا اب باہر گئے حضرت علی کی بیمار بکری کھڑی تھا دودھ کا کترہ بھی نہیں تھا ہم نے ہاتھ لگایا وہ دودھ سے بھر گئے پھر آپ نے دودھ نکالا گلاس بھر دیا اندر آئے تو حسین بھی جا گئے تھے وہ دوڑ کے آگے آگے ہیں تو اب نے کہا تو پیشے ہو جائے تو بیٹی نے کہا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے نہیں میری دونوں آنکھوں کی تھنڈک ہیں اس نے پہلے مانگیا اس کو پہلے دونوں کا تو اب نے حسن کو پلائیا حسین کو پلائیا فاطمہ کو پلائیا خود نہیں کیا پھر کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے علی سوئے رہے جاگے نہیں ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ بچے نے پانی مانگا میرے نبی نے دودھ دیا کہ اگر تمہیں اللہ نے حمد دی ہے تو اپنے بچوں کی جائز خواہشات کو عالی سے عالی طریقے پر پورا کرو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اسی بات پہ ماں اور بیٹی میں لڑائی ہو رہی چھوٹی بیٹی میں نے یہ نہیں پہنا اماں کے جاتے ہیں یو یو پوامنا ہے میں دیکھتا ہوں نا اپنے گھروں میں اپنے پوتی وہ کہا دی میں نے یہ نہیں پہننا وہ دی ماں کہہ رہی نہیں تو انہیں یہی پہننا ہے وہ بے وکوف اگر انہوں تو نیلی دی بجائے ساوا پاؤن دیتا ہے کیڑی کیا مطاق اتنی بے وکوف ماں ہیں آج کل یہ جو موبائل ہے نا اس نے ماں کی اکل چھین لی سب سے قیمتی سرمایہ کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کردے گا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اولاد کو اتنا پروٹوکول دوگے تو پھر وہ واپس آئے گا پھر وہ آپ کو عزت دیں گے حضرت حسن بسری فرمایا کرتے ہیں ان کی کنیت ہے ابو سعید بیٹا تھا سعید فرمایا کرتے تھے میں نفل پڑ رہا ہوں اور میرا بیٹا سعید مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں افل توڑ دیتا ہوں اہم اولاد کو رگڑے دیتے رہتے ہیں پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں رگڑے دیتے ہیں پھر وہ ہمارے جی میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے کوئی تعویز دے ان تعویز میں کی گا کتھو دے میں تعویز تم نے پہلے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہے وہ کہاں سے نکلے تو بھائی بہنوں اسلام ایک زندگی ہے پڑی خوبصورت زندگی جس کا تھوڑا سمیں آپ کو ایک نقشہ پیش کیا ہے تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے عبادات اور فرائض تو مختصر ہیں پانچ نمازوں کے بعد اوور حج کے بعد دوسرے کا مطالبہ کوئی زکاة دینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کوئی نہیں اور حج زکاة ہے بھی پیسے والے ایک مہینے کے روزے کے بعد مطالبہ کوئی نہیں لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا چوبیس گھنٹے مطالبہ ہے ماں کے ساتھ کیسے ہو باپ کے ساتھ کیسے ہو بیوی کے ساتھ بیوی کا خامند کے ساتھ پھر دونوں کا بچوں کے ساتھ بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ ہو یہ چوبیس گھنٹے کی زندگی بھائیو اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو اپنا قرآن پڑھا کرو آپ کو پتا چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے جب اللہ آپ کو توفیق دے تبلیغ میں تین تین دن بھی لگانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کی نیت کرو اس کی را دے کرو نماز نہ شوٹے کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو تاکہ وہ جو ہمارا اس دن کا عمل ہے اس میں وہ نماز ادا نہ صحیح تو قضا میں ضرور آ جائے پھر آستہ آستہ انشاءاللہ پابندی بھی آ جائے گی اور اپنی زبان سے کالی غیبت چغلی تنز تانہ یہ نکال دو دنیا بھی آپ سے پیار کرے گی اللہ بھی آپ سے پیار کرے گی تو سارے بھائی بین نیت کرتے ہو وصل اللہ